میں صبح مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ سیری کر کے جائیں گے آخری سیری ہے دوستوں سے کمیٹمنٹ قریب ہے کہ آخری افتاری ساتھ کریں گے اور رات کو ساڑھے گیارہ بجے نیوز ملتی ہے چاند رات ہے اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل اسیز ورشام ریس فائنلی آج ہماری چاند رات ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر کھڑے میں آپ کے سامنے بیک سائٹ پہ چاند نظر آیا تھا اچانک والی چاند رات نہیں ہے یہ نظر آیا تھا میں بھی چاند یار ساتھ کو ساڑھے گیارہ بجے آپ کو نیوز ملتی ہے کہ چاند نظر آتا ہے آپ آفیس میں بیٹھے ہو چل مغل میں آپ سوشلو صبح آرام سے سہری کریں گے گھر جائیں گے گھر جانے کے بعد سو جائیں گے آرام سے مطلب پوری پلیننگ ہو کوئی سائٹ اچانک سے آفیس میں بیٹھے ہو چلے گیا چاند نظر آگئے اور اب بھاگئے پھر آفیس سے ویڈال کوئی کام ہم تو کرنا نہیں تھا سب چیزیں بنتی تو سیدھا سیدھا گھر آگئے اور بس یہ ہے کہ بیکری میں یار کیا اچانک سے جو رش لگا ہے آپ لوگوں نے آف لیویل مار دیا یار بیرحال ابھی نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہاں پر دیکھا ہے تو فتبات میں اچانک سے یہاں پر اتنے لوگ ایسے بیٹھ گئے مانگنے والے کہ صبح صبح زکاة اور فطرہ جو جمع کرنے والے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی میں اچانک سے آہ کہاں سے جاتے ہیں بیرحال آپ لوگ جو بھی زکاة فطرہ دوگے تو پلیز یار ایک چیز فائنڈ کر کے دینا کہ کہ ان حق دار ہے کون حق دار نہیں ہے یہ سارے چیزیں دیکھ کے آپ لوگ دینا اب میں جاؤں گا نیچے اور تیار ہوتا ہوں تیار ہونے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں عیدے یار عید کی نماز پڑھنے جانی ہے آجو تیار ہوگیا آپ کا بھائی لگ کیسا رہا ہے ایسے تو پتا نہیں چلے گا ایسے پتا چلے گا جینا دوستو ابھی نماز پڑھ کر میں آ چکا ہوں اور سوچا تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی ویڈیو بنائیں گے پڑھ اتنا دیر ہو رہی تھی اور ٹائمنگ صحیح سے پتا نہیں تھی کہ کس ٹائم پہ جماعت ہو جائے گی وہاں پر تو اسی لیے وہاں پر جلدی چلے گئے تو اس تو بیسکلی یہ کرتا ہے اور اچھا لگ رہا ہے تو ٹھینکی سو مچ میری کھالا چاندرہ تو ہو گئی عید ہو گئی عید کی نماز ہو گئی سب چیز ہو گئی اب کرنا ہے کیا ہے اب سب سے انپورٹنٹ چیزیں وہ ہے سلیپنگ ناشتہ کروں گا نیچے جا کے اس کے بعد سو جاؤں گا کھیر کھائی ہے امہ نے کھیر بہت مزیدار بنائی ہے کھیر ہمیشہ سے میری امہی بہت اچھی بناتی ہے بٹ اب میں ناشتہ کرنے جا رہا ہوں ناشتہ کروں گا ناشتہ کرنے کے بعد گوڑے بیچ کے سو جانا اور اٹھنا ہے زہور کی نماز کے بعد اور پھر جانا ہے اپنی ساری دعوتوں میں تو ملتے ہیں پھر اب سہی زہور کے بعد باگی تم لوگ بھی تھوڑا سو جاؤ یار کب تک بلوگ دیکھے ہوگے زہور کے بعد ملتے ہیں ایت کو ہمارے گیسٹ ہیں سب سے پہلے وہ ہیں مہترم سمیر مستجاف اور مولانا شارک قادری صاحب مولانا شارک جامل صاحب مولانا شارک جامل صاحب ہم نے تمہیں عزت رکھ رہی ہو تمہیں بہتر کروارے ہو تم یہ کیا کر رہے ہو اے یہ وہ ہے کیا یہ ہے ریفرشمنٹ ہے ریفرشمنٹ ہے ریفرشمنٹ ہے مستجاف یہ آگے کرنا یہ ہمارا فیوچر کے جو ہے نا یہ اتنے خاندانی بننے بننے والے جب بھی کسی گھڑ جاتے ہیں تو یہ مستجاف یہ ہے کیا ہے کیا اپنا ہمارا کھول کے دیکھو نو بیگم کی کول آتی نا تمہاری کپ کپ آٹ شروع جاتی ہے ہماری کپ کپ آٹ شروع جاتی ہے مفلوج اللہ اللہ بس نیسے من تکال نا بس گھرشمنٹ ہماری کپ آٹ شروع جاتی ہے بس گھرشمنٹ ہے یہ انبوکشن کریے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے مطلب بنتا جا رہا ہے اسٹا اسٹا خاندان نہیں بنتا جا رہا ہے چار کیا بولیں گے شادو شدہ مردوں کے ساتھ ایک کوارا لڑکا بیٹھا رہا ہے تین 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 ایک کوارا بیٹھا رہا ہے کروا دیں گے کروا یا سمیس کی کوش اب بادے بات کریں گے اور یہ کہہ رہا ہے اس کی شادی دسمبر پبلک کر دوں پبلک کر دوں یہ نہیں باتاوں گا کدر سے ہو رہی ہے کرشتہ ڈوڑکوم پیدا یہ نہیں بتا رہا کدر سے ہو رہی ہے کوئی سے بھی دسمبر میں اس سال کے دسمبر میں اس سال کے دسمبر میں لیکن ہو گی دسمبر میں دسمبر میں کیا موسیقا موسیقا مولانا صاحب آپ کیا مل رہے ہیں؟ امرا کرنے یہ کسی بھی مہینے میں جاتا ہے ضروری نہیں کہ دسمبر میں جائے یہ جنوری میں بھی جا سکتا ہے مارچ میں بھی جا سکتا ہے ابھی یہ ہے مولانا ابھی کیمرہ یہ ہے اب یہ ہے شارک پورے رمضان ٹوپی نہیں پینیاج پنگے پیدا یہ واید بندہ ہے تو پورے رمضان چھوڑ گیا پورے روزے رکھیں اید ان کی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھیں انہوں نے تیس روزے رکھیں انہوں نے تیس روزے رکھیں لیکن سو میند پوری کرنے کے بات ابھی بجرے چھے اور مغرب ہونے والی ہے پیچھے سنسٹ آپ دیکھ سکتے ہو آج میں نے وہ والا ویڈیو بنایا ہی نہیں ہے کہ اپنا ٹرائپوڈ ہاتھ میں پکڑ کے ویڈیو کرنا آج میں آؤٹسائیڈ گیا ہی نہیں ہوں میں صرف انسائیڈ اپنے گھر کے اوپر شت پر پورا ویڈیو کمپلیٹ کر رہا ہوں آج میں سوچ رہا تھا آپ لوگوں کو پہلی عید کوئی کوئی نا کوئی ویڈیو ڈالوں میں نے سوچا کہ اس طرح سے سین کرتے ہوں یہی والی ویڈیو ڈالتے ہیں آج میں کہیں پر بھی لے کے نہیں گیا کیمرہ اور ابھی دعواتوں کا سین آن مغرب کے بعد کیمرہ شاید لے کے جاؤں شاید نہ لے کے جاؤں کیونکہ نرات کو ولوگنگ میں مجھے زیادہ مزا نہیں آتا تو اسی لئے انشاءاللہ ہم لوگ دوسرا ولوگ بنائیں گے دوسری عید کا آج ہم پہلی عید کا ولوگ اپنا کمپلیٹ کر کے یہاں پر سمیٹ کر دیں گے سو ابھی تک کا سین ایسا ہے کہ اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ عید اچانک والی عید اچانک والی عید کا مزا ایسا آ رہا ہے کہ ابھی جتنا دیکھ رہا ہوں فیس بک میں ہر بندے نے ٹیک مارا رہا ہے اچانک والی عید اچانک والی عید ہاں بھائی ہو گئی اچانک والی عید اب یہ کہ انجوائے کرو اور ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا ایکسپیکٹیکشن تھی کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہم لوگوں کو یہاں پر سب چل جاتا ہے یہاں پر سب چیز ہو جاتی ہے تو الحمدللہ عید اچھی گزر رہی ہے بھانجے بھتیجے اور جتنے چللڑ پارٹی تھے ہمارے ابھی تک میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے سارے کے سارے بیدی چلنے اپنی دعوتوں میں چلنے تو کل یا رات کو ملاقات کریں گے تو ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے آج کیا ان لوگوں نے بھی ڈرسنگ کری ہوئی ہے کیا کرا ہوا ہے ہم نے تو آج بھائی سمپل یہ والی ڈرسنگ کری ہوئی شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں اس دورہ تو ایدی کے خرچے بھی ڈبلے بھائی ایدی بھی دینی ہے سو فائنلی اپنا ویلوگ ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں میں نیچے جاؤں گا ایڈیٹنگ میں لگاؤں گا آج آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ یہ والا بلوگ دکھاؤں امید کرتا ہوں کہ بلوگ پسند آیا ہوگا اور ہاں ابھی تک تو میں نے آپ لوگوں کو اید مبارک بولا ہی نہیں میری طرف سے میرے پورے گھر والوں کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت اید مبارک انجوائے کریں یہ چار دن آرہے ہیں تین دن تو ویسی اید کے آرہے تھے چار دن ہے فیملی کو ٹائم دے زیادہ سے زیادہ فیملی کو ٹائم دے کوشش کریں جو لوگ آپ سے نراز ہیں ان لوگوں کو منا لیں جو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے آپ ان کے پاس چلے جائیں مطلب چار دن ملیں بدل دو دنیا نراز گیا نا دور کر دو بس پوائنٹ میرا یہ اپنا آپ کو بھی بولنا ہوں آپ کو بھی بولنا ہوں کوئی بھی گلے شک میں ختم کرو آگے بڑھو ملتے ہیں کل کے vlog میں تب تک کے لیے بو کیا بولیں گے شادشدہ مردوں کے ساتھ ایک کواہاں بڑھگا بیٹھا